اب عین اور حاقی ذرا تھوڑی سی دیکھئے کہ اس کی جو جگہ وہ گلے کا درمیان ہے ہم کیا کرتے ہیں عین کو ادنے حلق سے ادا کرنے بیٹھ جاتے ہیں جس کی ویسے عین کی آواز غین جیسی لگنے لگتی ہے غین غین دبا دیتے ہیں اس کو وَلَقَدْ يَسَّعْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمِ مُدَّكِرِ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت لینے والا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹونٹی ڈے چیلنج میں میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں اور آج ہے ہمارے پاس ڈے تھری پچھلی کلاس میں ہم نے جوفے دہن کا جو ٹاپک تھا وہ کلیر کیا تھا اور آج کی کلاس میں ہم اصول مخارج میں سے جو پوائنٹ نمبر ٹو ہے ہمارے پاس حلق یہ ٹاپک جو ہے یہ کور کریں گے انشاءاللہ جیسا کہ پچھلی کلاس میں آپ کو میں نے یہ والا جو ٹیبل تھا ایک دفعہ شو کروایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات جو تھی میں نے کلیر کر دی تھی کہ یہ ٹیبل ہم انشاءاللہ اپنے پورے کورس میں کور کریں گے جوفے دہن ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا ایک مخرج تین حروف ہے ٹھیک ہے ڈیٹیل میں آپ لوگ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آج کی کلاس میں چونکہ ہم نے حلق دیکھنا ہے اور حلق میں ہمارے پاس کیا چیزیں آ جائیں گی تین اس کے مخرج ہوں گے اور چھے اس میں سے حروف جو ہیں وہ ادا ہوں گے اس کا کلر گرین رہے گا یعنی کہ میں نے کلرز کے حساب سے جو ہے ان ٹیبلز کو میں نے ذرا شو کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ان کو سمجھنا آسان ہو جائے اکورڈنگ ٹو کلرز ٹھیک ہے حلق کے نیکسٹ ہمارے پاس تری جو ہے سب کلاسیفیکیشنز ہیں اکسہ حلق ہے وسطہ حلق ہے ادنے حلق ہے اور جو بھی اس کی سب کلاسیفیکیشن ہے ان میں سے کون کون سے لیٹرز ادا ہوتے ہیں وہ بھی میں نے یہاں پہ منشن کر دیئے ہیں ٹھیک ہے تو آج جو چیز ہم نے کور کرنی ہے وہ ہے جی مارے پاس پوائنٹ نمبر ٹو حلق اب اس کو میں ذرا تھوڑا ساتھ تھوڑا اور کہہ لیں کہ بولڈ کر کے کسی اور نوٹسز کی طرف آپ کو لے کے چلتی تاکہ مزید آپ کو حلق کا جو ٹاپک ہے وہ ڈیٹیل میں سمجھایا جا سکے یہ ہیں جی ہمارے نوٹس حلق دیکھ لیجئے سب سے پہلے اس کی ہیڈنگ ہے حلق کے جو ٹاپک ہے ہمارے پاس اس میں ہم تین مخرج پڑیں گے کون کون سے ادنے حلق وسطہ حلق اور اقسہ حلق تین مخرج کا مطلب یہاں پہ کیا ہے تین جگہیں جہاں سے چھے حروف نکلیں گے یہ دیکھیں دو یہ ہیں دو یہ ہیں اور دو یہ ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ والی چیز جو ہے سمجھائی ہے مخرج آپ کو یہاں پہ گرین باکس میں نظر آئیں گے ادنے حلق وسطہ حلق اقسہ حلق اور جو حلق ہیں وہ آپ کو اس سائیڈ پہ نظر آئیں گے ابھی تک صرف یہ چیز ہم نے سمجھی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ پوائنٹ کو ہم ٹچ کریں گے تاکہ میں آپ کو جو ہے ایک ایک چیز اس میں سمجھا دوں سب سے پہلے ہمارے پاس پوائنٹ نمبر ون ادنے حلق ادنے حلق حلق کا وہ حصہ جو مو کے قریب ہے اب ساتھ میں ڈائیگرام جو ہے وہ میں نے بالکل کہلے کہ اس کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے اب غین اور خا غین اور خا دو ایسے لیٹرز ہیں جو ادنے حلق میں سے ادا ہوتے ہیں اور ادنے حلق کون سا ایریا ہے جو مو کے قریب ہے یہ آپ کا مو ہے اور مو کے قریب جو حلق حلق کا جو لاسٹ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے مو کے قریب ایریا اور اس ایریا کا نام کیا ہے اس ایریا کا نام ہے ادنے حلق یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا یہ ارابک میں ہے اور اس کی جو اردو ڈیفیلیشن ہے وہ آپ کو یہاں پر مل جائے گی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ غین اور خا کہاں سے ادا ہوتا ہے تو آپ آگے سے کہیں گے کہ حلق کا وہ اسے جو مو کے قریب ہو آپ اتنی لمبی بات کریں گے یہ آپ سمپل اس ڈیٹ یہ بول دیں گے ادنے حلق سے اور ساتھ میں آپ ایکسپلین کر دیں ڈائیگرام کے ذریعے کہ ادنے حلق وہ ایریا ہوتا ہے جو مو کے قریب ہے جب کوئی آپ سے ایکسپلینیشن مانگے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ چیز جو ہے کلیر ہونی چاہیے کہ ادنے حلق وہ حصہ ہے جو مو کے قریب ہوتا ہے اور اس سے دو لیٹرز جو ہیں ادا ہوتے ہیں کون کون سے غین اور خوا اب یہاں پہ ہمیں بات سمجھ آگی جی کیا ادنے حلق ہے کیا اس کی دیفنیشن ہے کون سے دو لیٹرز ہیں اب بات کیا ہے بات یہ ہے غین اور خوا ادا کیسے کرنے ان کا مخرج تو میں پتا چل گیا کہ جو کوئے کے پاس جگہ ہے حلق کی وہاں سے یہ ادا ہو رہے ہیں لیکن ان کو ادا کیسے کرنے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی لیٹر کا مخرج معلوم کرنا ہے جیسے غین کا کر لیتے ہیں آپ نے غین کو جزم دی اور اس سے پہلے آپ حمزہ زبر کے ساتھ کر لیں یعنی کہ کسی بھی لیٹر کا مخرج معلوم کرنے کے لیے اس لیٹر کے اوپر آپ نے جزم لگانی ہوتی ہے جزم لگانی ہے تو پھر آپ کو کسی اور لیٹر کو لے کے آنا پڑے گا وہ اس کو زبر کے ساتھ سپورٹ کریں زیر کے ساتھ پیش کے ساتھ کریں پھر اس کو ادا کریں آو آخ ٹھیک ہے اس پہ بھی ہم جزم لگا رہتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی بھی لیٹر کا مخرج معلوم کرنے کا لیکن اگر یہ طریقہ اگر آپ دیکھیں کہ غین پڑا ہے یا خوا پڑا ہے تو یہ طریقہ نہیں اس کا مخرج معلوم کرنے کے لئے طریقہ ایک ہی ہے آپ نے اس لیٹر کو جزم دی جزم دینے کے بعد آپ نے کیا کیا کسی اور لیٹر کو لیں باہ کو لیں ہمزہ کو لیں کسی کو بھی ٹھیک ہے آو ایو او اس طریقے سے اس کا جو بیسٹ ہے پریکٹس کے لئے میں آپ کو ذرا قائدہ کی طرف لے کے چلتی ہوں یہ ہمارے پاس قائدہ ہے قرآنی قائدہ ہے اس کا پیج نمبر دیکھتے ہیں نائنٹین اب یہاں پہ ہمارے پاس غین کی جو ہے وہ ایکزیمپل ہے یہ دیکھیں اس چپٹر کو ہم نے ایزا جزم ایزا کل کلا سمجھا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو تھارٹی ڈے کے چیلنج میں لیکن اس والی کلاس میں ہم اس کو ایزا مخرج سمجھیں گے اب یہاں پہ دیکھیں اس کو مارک کریں اب اس کی پیپٹس کریں ہمزہ غین زبر آو ہمزہ غین زیر ایو ہمزہ غین پیش او ٹھیک ہے اب ادا کرتے ہوئے کیا چیز آپ کو محسوس ہونی چاہیے کہ آواز جو ہے وہ ادنے حلق کا جو سپارٹ ہے نا وہاں سے ادا ہو یہ چیز آپ نے تھوڑی سی سمجھ نہیں ہے اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے ڈیفینیشن یاد کرنا یا اس کا جی مخرج یاد کر لینا اصل چیز کیا ہے کہ آپ نے اس کی پرنونسیشن اس مخرج سے نکالنی ہے آو ایو او کلیر اس کے بعد دوسرا لیٹر کون سا تھا ہمارے پاس میرے خیال میں خواہ ہے خواہ پچھلے پیچ پہ ہے یہ دیکھ لیجی ٹھیک ہے اب اس کو ادا کیجی آپ کا فوکس کہاں پہ ہونا چاہیے ادنے حلق پہ اخ ایخ اوخ ٹھیک ہے دونوں ہیوی لیٹرز ہیں آواز مو کے اندر جو ہے وہ بھری رہے گی کلیر ہو گئی بات تو یہ تھا ہمارے پاس غین اور خواہ جو ادنے حلق سے نکل دے تھے نیکسٹ آجائیے نیکس پوٹ کی طرف دوسر کے بعد ہے ہمارے پاس وسط حلق وسط کہتے ہیں درمیان کو الحرق آپ کا گلہ یعنی کہ حلق کا درمیانی حصہ یہ حصہ ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ حلق کا درمیانی حصہ ہے جہاں سے عین اور حاہ ادا ہوتے ہیں ہمارا حاہ نہیں صحیح فرس ٹائم وہ میرے پاس آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں کہ جی ہمارا عائن ٹھیک کر دے ہمارا حاہ درست کر دے ایسا نہیں ہو سکتا جب تک ہم قوائد نہ سیکھ لیں پھر ہم مخارج پہ آئیں گے پھر ہم مخارج پہ فوکس کرتے ہیں اب عائن اور حاہ کی ذرا تھوڑی سی دیکھئے کہ اس کی جو جگہ وہ گلے کا درمیان ہے ہم کیا کرتے ہیں عائن کو ادنے حلق سے ادا کرنے بیٹھ جاتے ہیں جس کی ویسے عائن کی آواز غائن جیسی لگنے لگتی ہے غائن غائن دبا دیتے ہیں اس کو اور کہلیں کہ گلہ گھوٹ دیتے ہیں ایسی باری آواز آتی ہے اور حاہ کو کیسے ادا کرتے ہیں خواہ خواہ کی آواز آتی ہے عائن اور حاہ کو اگر گلے کے درمیان سے نہ نکالا تو وہ آٹومیٹکلی ادنے حلق میں چلے جاتے ہیں آواز ان کی دب جاتی ہے غائن خواہ ہم وہ نیچے آ جائیں گے ٹھیک ہے گلے کے درمیان میں اپنی فنگر جو ہے نا اس کو گلے کے بلکل درمیان میں رکھیں اور آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں کہ یہ وسطح حلق ہے اور میں نے عائن اور حاہ وسطح حلق سے نکالنا ہے تو کیا عائن اور حاہ میں ایسے نکالنے بیٹھ جاؤں گی عائن حاہ نہیں طریقہ کیا بتایا کسی بھی لیٹر کا مخرج معلوم کرنا ہے اس پہ آپ جذم لگائیں گے اور کسی بھی لیٹر سے سپورٹ دیں گے چلتے ہیں قائدے کی طرف کیونکہ وہاں پہ ذرا وہ کمبینیشنز بنی بنائی ہمیں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے جذم دے کے دیکھتے ہیں یہ ہے جی مارے پاس قائدہ عائن کی طرف جانا تھا ہم نے سب سپلے جی ہے عائن ٹھیک ہے وہی چیز ہے کسی بھی لیٹر کا مخرج معلوم کرنے کے لیے اس کو پہلے جذم دیتے ہیں اور کسی بھی لیٹر کوئی بھی لیٹر یہاں پہ تو حمزہ ہے نا آپ کوئی بھی لیلیں کوئی بھی با لیلیں با تا ٹھیک ہے تو آپ نے حمزہ لیلیں کوئی بھی لیٹر لیلیں آپ نے زبر زیر اور پیش کے ساتھ اس کی جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے تو اس کو پڑھئے حمزہ عائن زبر آ آواز سموتھ لی جاتے جاتے بند ہو جائے گی حمزہ عائن زیر ایر حمزہ عائن پیش اور اپنی انگلی آپ نے گلے کے وسط سے گلے کے درمیان سے ہٹانی نہیں ہے آواز اگر آپ کو گلے کے درمیان میں محسوس نہ ہوئی اسمین آپ کا مخرج ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر آپ کو آواز گلے کے درمیان میں محسوس ہوئی تو آپ کا مخرج جو ہے وہ درست ہے اگر وہاں سے آواز نہ آئی تو غین میں چلی جائے گا اور گلہ گھٹ جائے گا ٹھیک ہے آواز گھٹ جائے گی دوبارہ سے سنیے آ ایر اور کلیر نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہا کی کمبینیشن ہا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر چلنج یہ ہے ہا جزم دی ہا کو اور زبر زیر پیش کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں گلے کے درمیان میں آپ کی فنگر ہونی چاہیے بھائی والی سائیڈ پر ٹھیک ہے مسواق کا یوز کریں دانت تو مسواق سے صاف کرتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ زبان بھی مسواق سے صاف کریں اور آہستہ آہستہ پیکٹس کریں کہ گلے کا جو بلکل سٹارٹنگ والا ایریا وہاں تک اپنی مسواق لے کے جائیں سننے میں تھوڑا سا آکورڈ لگے گا لیکن نہیں چونکہ کھٹی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں یا بے احتیاطی کر رہے ہوتے ہیں تو گلے جو ہیں اس طریقے سے ہمارے کلیر نہیں ہیں اس میں چکناہٹ ہوتی ہے چکنائی والی جب چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں ہلکی ہلکی یعنی کہ گلہ آپ نے خراب کر لیا مسواق مار مار کے نہیں ہلکی ہلکی پریکٹس کریں روز ڈلی پہلے دانتوں پہ پریکٹس کریں پھر اپنی زبان کو صاف کریں مسواق سے پھر کوشش کریں آہستہ آہستہ گلے کبھی سٹارٹنگ میں اس کو صاف کریں یا غرارے وغیرہ کریں نمک ڈال کے اپنے گلے کو پہلے کلیر کریں چکناہٹ اس میں سے ہٹائیں ٹھیک ہے پھر اپنے مخارج پہ پریکٹس کریں اور فجر کی نماز کے بعد پریکٹس کیا کریں نہارمو پریکٹس کیا کریں کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ آپ کا گلہ یا پیڑ جو ہے وہ کلیر ہوتا ہے ٹھیک ہے آہ فوکس آپ کے گلے کے درمیان میں ہوگا نہیں ہوگا تو آہ آہ کی آواز آئے گی جو کہ غلط مخرج ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سے سنیے آہ یہ آہ اوہ ٹھیک ہے جی تو یہ تھا آپ کا ہاں کا مخرج واپس چلتے اپنے نوٹس کی طرف چلیں جی وست حلق ہمارا ہو گیا اس کے بعد ہے یہ نیکسٹ اکسہ حلق اکسہ کہتے ہیں دور کو ٹھیک ہے اکسہ کہتے ہیں دور کو حلق کہتے ہیں گلے کو حلق کا وہ حصہ جو سینے کے قریب ہو اور وہی دوسری بات ہے جو مو سے دور ہو ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہ مو سے کتنا دور ہے بالکل کافی اب یہ سارا آپ اندر والی سائیڈ سے دیکھیں میں کوئی اور کلر چوز کروں یہاں پہ یہ کلر یہاں پہ نہیں شو ہو رہا ہے چلیں اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ مو ہے ہمارا یہاں سے ہوتا 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 یہاں پہ دیکھیں اب یہ مو سے کتنا دور ہے اکسہ کا مطلب کیا ہے دور اور حلق گلہ وہ حصہ جو مو سے دور ہو اور سینے کے قریب اب یہاں سے آپ کا سینہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے کون سے دو لیٹرز ادا ہوتے ہیں ہمزہ اور ہا ہمزہ جزم اور ہا جزم ان کو جزم دیں گے جیسے کہ میں آپ کو بتایا کسی بھی لیٹر کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو ہم نے جزم دینی ہے اور ہمزہ جزم جھٹکا لیتا ہے اب آپ دیکھیں ہمزہ جزم پہ جھٹکا ہے عائن پہ آواز جو ہے وہ درمیانی ہوتی ہے دونوں کی آواز میچ کیسے ہو سکتی ہے اکثر لوگوں کی ہمزہ اور عائن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے کیوں کیونکہ سارے کے سارے لیٹرز جو ہیں ہم اکسہ ہلک سے ادا کرے ہوتے ہیں گلے کے بالکل اینڈ پہ لے جاتے ہیں اپنی آواز کو گھوٹ لیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا گلہ خراب ہو گیا ہے اور تجوید پڑھ کے یا تجوید سیکھ کے یا قرآن پڑھ کے ہمیں وہ سکون محسوس نہیں ہوتا اور ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جب تک آپ مخارج کے ٹاپک کو ایکسپرٹ لیول پہ نہیں سیکھتے اس کی ڈپٹھ نہیں سیکھتے اس کی فکر نہیں سیکھتے آپ کو وہ ٹاپک سمجھ نہیں آسکتا آپ ادنے ہلک کی ڈیفینیشن یاد کریں دو مخارج آگئے اس کے دو لیٹرز آگئے ٹھیک ہے وسطہ ہلک کی ڈیفینیشن فنگر ٹپس پہ سٹونڈز کو آتی ہے دو لیٹرز یاد کر لیے اکسہ ہلک لیکن ان کو ادا کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہے اس پہ کسی کا فوکس نہیں ہوتا بس جی ہم نے رٹی رٹائی ڈیفینیشن جو ہے وہ یاد کر لینی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ کوئی آ کے ہمیں گھول کے پلا دے گا ایسا نہیں ہو سکتا اپنی زندگی میں گرنا بھی خود ہے اور زندگی میں اٹھنا بھی خود ہے ٹھیک ہے جی تو اکسہ ہلک کے بارے میں مزید ڈیٹیئر میں بات کرتے ہیں حمزہ اور حاک کو ہم جزم دیں گے اب یہ بات میں بار بار اس لیے رپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ بات بلکل بیٹھ جائے کسی بھی لیٹر کا مخرج معلوم کرنے کے لیے اس کو سب سے پہلے جزم دیتے ہیں جزم دینے کے بعد کسی اور لیٹر کو لے کے آئیں گے زبر زیر یا پیش کے ساتھ اور پھر اس کو ادا کریں گے کبھی بھی زندگی میں یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ سمپل لیٹر کے اوپر اپنا جزم مخرج پریکٹس کرنے بیٹھ جائے نہیں یہ غلط طریقہ ہمزہ جو جزم ہے وہ دیں گے پھر آپ اس کی پریکٹس کریں گے کلیر اب ان کی پریکٹس کر کے اپنے قائدے سے پہلے یہ ہے جی مار پس قائدہ آئی تنگ لاسٹ پہ ہے اس کا ہاں جی لاسٹ پہ ہے چلے جی اس کی پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہا کو لیجئے اہ ایہ اوہ ٹھیک ہے ہائے والا ہا جو ہے یہ آپ سمپل ازرائی سب سے اچھی ایک زیمپل ہے اللہ کا نام پڑھ گئے اور اللہ کے نام کی جو ہا ہے اس کو اپنے دل میں محسوس کر دیے اللہ بلکل یہ اکسہ حلق سے آپ کو اداہ ہوتا محسوس ہوگا اللہ ٹھیک ہے تو آپ کو کنفیجن نہیں ہوگی کہ ہا اور ہا میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اتنا بڑا فرق ہوتا ہے کہ ہا بلکل کہلے کے سینے کے قریب سے اداہ ہوتا ہے گلے کے بلکل لاسٹ ہے اور ہا گلے کے درمیان سے چونکہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا دونوں کو مکس کر دیتے ہیں آجائے یہ حمزہ حمزہ جیزا ہم جھٹکا لیتا ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں اس پر جھٹکا دیا کریں جیسے بیماؤں اس پر جھٹکا آ جائے گا اکثر لوگ اس کا جھٹکا ڈراؤپ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے حمزہ اور آئین کی آواز ایک جیسی لگنے لگ پڑتی ہے حمزہ بلکل کہلیں کہ باریک لیٹر ہے اور آئین درمیانی سا لیٹر ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے پڑھیں گے خیر ہو گئی بات کیسے پڑھیں گے پڑھتے ہوئے پیٹ کو نہیں دبانا ہمیشہ یہ کوشش کریں مخارج کو پڑھتے ہوئے پیٹ اور گلے کو نہیں دبانا اپنی باڈی کو ریلیکس رکھیں جتنا باڈی کو ریلیکس رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کی تجوید کے اندر سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے گا چلیں جب اپنے نوٹس کی طرف چلتے ہیں تو یہ تھے ہمارے آج کی نوٹس ٹھیک ہے یہ اس کا سکرین شاٹ لے لیں جیسے بھی آپ کو لگے اپنی ڈائری میں لکھیں یہ آپ کو پی ڈی ایف جو ہے میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی تھی ٹونٹی ڈی ای کا چیلنج جب مکمل ہوگا تب یہ نوٹس آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے کیونکہ کوئی بھی غلطی نکل سکتی ہے مجھے اس کی ایڈیٹنگ کرنی ہی پڑتی ہے ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی تو میں اس کو اینڈ میں تو دیکھ لوں گی لیکن ابھی پروائیڈ کر دیے تو پھر ذرا مسئلہ ہو جائے گا پھر وقت کے لئے سکرین شوٹ لے لیں اچھا ایک اور چیز جو رہ گئی ہے حروفِ حلقی ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ حروفِ حلقی ہے تو اس کا لقب ہے حروفِ حلقیہ ٹھیک ہے یہ اس کا لقب ہے یہ لقب بھی آپ نے یاد کرنے ہے اب اس کو یاد کیسے کرنا ہے اصول نمبر دو حلق حلق کے تین مخرج ہیں کون کون سے ادنے حلق وستہ حلق اکسہ حلق ادنے حلق وہ حلق کا وہ حصہ جب مو کے قریب ہو وہ حصہ جو سینے کا قریب ہو اس کو اقسہ حلق کہتے ہیں اسے دو حروف ادا ہوتے ہیں حمزہ اور ہا اور ان کا لقب کیا ہے ان چھے لیٹرز کا ان چھے حروف کا حروفِ حلقیہ ٹھیک ہے یہ اس کا لقب ہے میں نے سائٹ پہ لکھتے ہیں یہ اس کی دائیگرام ہے اب یہ ٹاپک آپ کے پاس پورا ویلیبل ہے اب ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی پریکٹس پہ آپ ان چھے لیٹرز کی پریکٹس پندرہ سو دفعہ کر سکتے ہیں دو ہزار دفعہ کر سکتے ایک دن میں اگر تو کر سکتے ہیں تو کیجئے اس لیول پہ پریکٹس کیجئے پندرہ سو دفعہ دو ہزار دفعہ اٹھتے بیٹھتے آپ نے ایسی کمبینیشنز لینی ہے جہاں سے آپ کی پریکٹس جو ہے وہ زیادہ انہینس ہو ابھی تو صرف اس پہ چلیے ٹھیک ہے اس پہ رہیے اور اس کے بعد جب آپ کا یہ انڈوئیل لیٹرز جو ہے اس کے بعد میں نے بات کی مرکبات کی اب یہاں پہ آپ آجائیے سورہ بقرہ ہے آیت نمبر سکسٹی ون یہ ایک لے لیجے لیٹر یہ ایک ورڈ لے لیجے ٹھیک ہے یہ اب کیا ہے ایہ بیٹو جب آپ نے انڈوئیل کی پریکٹس کر لی اہ ایہ اوہ پھر آپ آجائیے مرکبات پہ اس کو پڑھئیے ایہ بیٹو اب ایک ورڈ جو ہے وہ یاد کرنے زبانی اب آپ نے اڑتے بیٹھتے چھوٹے موٹے کوئی بھی کام کرتے آپ نے صرف یہ ورڈ پڑھنا ہے ایہ بیٹو ایہ بیٹو ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور کمبینیشن دیکھ لیتے ہیں اب یہیں پہ تھوڑا سا نیچے آجاتے ہیں یہ ہے جی ہمارے پاس نیکسٹ کمبینیشن چلیں عین کی پریکٹس ہمیں مل گیا ہے یہاں سے یا تدون یا تدون یا تدون یا تدون اب اس کو یاد کر لیا زبانی اب اڑتے بیٹھتے آپ نے صرف عین کو چوز کرنا ہے کیونکہ عین پہ جزم ہے میں نے آپ سے کیا کہا مخرج کسی لیٹر کا درست کرنا ہے جزم والا آپ نے چوز کرنا ہے یا یع یع ٹھیک ہے انڈویویل اور اگر مرکبات کی پریکٹس کرنے کا تو یہ پورا کمبینیشن آپ لیں گے یا تدون آپ کوئی بھی کام کریں اڑتے بیٹھ کے اپنے کچن کا کام کریں آپ ککنگ کا کام کریں ہیں کوئی بھی کام کریں ٹھیک ہے میل ہیں فی میل ہیں جو بھی آپ نے کمبینیشن یاد کی اور اس کو سو دفعہ دو سو دفعہ تین سو دفعہ پریکٹس کریں پریکٹس کرنے کے بعد جو ہے وہ چیز آپ کو یاد ہو جائے گی اس کا مخرج کلیر ہو جائے گا کرتے 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 وہ چیز پختہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اچھا یہی پہ میرے خیال میں ہمیں ہا کا مخرج بھی مل گیا ہے ہا کا مخرج ہے جی بالکل یہاں پہ ٹھیک ہے یہ میں ایک دو آپ کو ڈھوننا دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد یہ کرنے ڈھوننے آپ نے اب خود ہیں ہا کی پریکٹس ہے پیچھا ہم نے کون سی کمبینیشن پڑی تھی ہا کی ایسا ہی ہے اب ہا کی ذرا تھوڑا ہم اس کو زوم آؤٹ کرتی ہوں تاکہ میں ان کو برابر پہ لے ہوں تو آپ لوگ کے لئے ذرا تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی اوپر ہے ہمارے پاس ہا اور نیچے ہے ہمارے پاس ہا ٹھیک ہے جی اب اہبیتو یحزنونا اہبیتو یحزنونا یعتدونا ورفعنا 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 ٹھیک ہے جی اب اس طریقے سے آپ نے عین عین ہاں ہاں ان کے کمبینیشنز ڈھونڈے دو تین زبانی یاد کیجئے اور اس کے بعد آپ اس کو معمول میں لے کر آئیے اور بار 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 اس کو پڑیے ٹھیک ہے جی چلیں جی اچھا ایک اور چیز مجھے یاد ہے میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ کو بتایا کہ اس والے ٹاپک اصول جو دوسرا ہے اس میں اس کا لقب ہے حروف حل کیا پچھلی جو کلاس ہی نا ڈے آئی تینک ڈے ٹو کی اس میں نے جوف پڑھایا تھے ٹھیک ہے جوف دہن پڑھایا تھا اس کا میں آپ کو لقب بتانا بھول گی تھی میں ذرا آپ کو اس والے نوٹس پہ لے کے چلوں اور اس کا بھی آپ کو لقب بتاؤں یہ ہمارے پاس جوف دہن کے نوٹس تھے جو ہم نے پچھلی کلاس میں کور کیے تھے مجھے ذرا بعد میں یہ بات یاد آئی کہ میں نے اس کا لقب نہیں بتایا تو میں نے بعد میں ان نوٹس پہ جو تھے وہ ایڈ کر دی اس لیے میں آپ سے کہا کہ جب کلاس اینڈ ہو جائے گی کوئی نہ کل چیز ایسی ہوتی جو بھول جاتی تو وہ نوٹس میں ایڈ کرنی ہوتی تو کلاس کے بلکل ٹوانٹی ڈے کے چیلنج کے بعد انشاءاللہ آپ کو آخر میں پروائیڈ کیے جائیں گے نوٹس تو اس کا لقب ہے حروف جوفیہ جوف دہن سے تین لیٹرز آتے ہیں ان کا لقب ہے یہ حروف جوفیہ ہیں علف واو اور یا اور حروف حلقیہ کون سے ہیں حروف حلقیہ ہمارے پاس غین خا آئین حا حمزہ ان کا لقب ہے ٹھیک ہے لیٹرز کا لقب ہوتا ہے حروف حلقیہ اور جوف دہن کبھی میں نے آپ کو بتا دیا حروف جوفیہ چلنج یہ تھی ہماری آج کی کلاس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو جو ہے کلاس کی پوری سمجھ آئی ہوگی کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جو میں کہلوں کہ میں اس پہ بات نہیں کی میں نے کسی بھی چیز کی نہ سمجھ آئی ہو کوئی کوسچن ہو مائنڈ میں آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں جو ہے مجھ سے لازمی پوچھنا ہے پھر جب نیکس کلاس آتی ہے نیکس ڈے کا چالنج آتا ہے تو میرے پاس ذرا تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے نیکس کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی سبحانک اللہ موابی حمدکا اشد اللہ لا الا انتا استغفرک واتبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ